اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں صحافت کی دنیا ناظرین آپ کی بھرپور خواہش پر آج ہم نے شہزیب حمید صاحب کو جناب ڈھونڈ لی ہے اور ان سے سنتے ہیں مدے مدے کے گانے کی زید نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رگو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رگو آج جانے کی زید نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو آج جانے کی زید نہ کرو واہ جی واہ جی واہ جی واہ شہزیب صاحب بہت خوب بہت ہی مزا آیا شہزیب صاحب مجھے نا میرے گھر سے بھی میرے دوستوں نے بھی کہا ہے کہ یار وہ شہزیب نے جو نصر صاحب کا کاغ اڈامہ بہت ہی بھرپور انداز میں آپ نے اس کو اپنا جنسہ پیچ کیا تھا وہ ایک بار اپنا میری آڈینس کی میرے دوستوں کی اور میری فرمائش پر شہزیب صاحب کاغو ڈاوا شگن مناوا وگ دی وادے تر لے پاوا تیری یاد پوے تیروں ماں ہائے تیرا ذکر کراتے ہسا مائیاں کہ تیرے نا پہ دیاں دساں وے پردیسیاں وے پردیسیاں تیری یاد پوے تیرے نا پہ دیاں دساں شام یوڈی کا فجر یوڈی کا آنکھے تے ساری عمر یوڈی کا آنڈ گوانڈ دیوے بھل دے ربا ساڈا چانن کل دے تیری یاد پوے تیروں ماں ہائے تیرا ذکر کراتے ہسا مائیاں کہ تیرے نا پہ دیاں دساں وے پردیسیاں وے پردیسیاں تیری یاد پوے تیرے نا پہ دیاں دساں ہاں ہاں بہا جی بہا شدیس صاحب چھا گئے ہیں جی اچھا شدیس صاحب اس کے علاوہ وہ مہندی عصم صاحب کا بھی کوئی گانا آتا ہے آپ کو جی سائے جی بہتا ہے چلے میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے میں ہوش میں تھا میں ہوش میں ہوں میں ہوش میں ہوں سہر ضروری امچھا میں ہاں ہاں سے کھولے نے تیریاں یاد آنے آمیل سجڑاں فریاداں ہاں سے کھولے نے تیریاں یاد آنے آمیل سجڑاں فریاداں نے میرے دل دا سونا تک ویڑاں در دا نیٹی کاناں لبے آئے تو نہ وچھر کے ملے ہو چل سجڑاں سانوں سارا زمانہ لبے آئے تصویر بنا کے میں تیری جیون دا بغانہ لبے آئے تو نہ وچھر کے ملے ہو چن سجڑاں سان سارا زمانہ لبے آئے تصویر تیرے ہی جردی کوئی مثال نہیں ایک تو جو میرے نال نہیں تیرے ہی جردی کوئی مثال نہیں ایک تو جو میرے نال نہیں تیری ہاتھ گلیاں رول گیاں دنیا نو دیوانا لبے آئے تو نہ وچھر کے ملے ہو چن سجڑاں سان سارا زمانہ لبے آئے تصویر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب چوش عزیب صاحب کمال ہو گیا انشاءاللہ امید ہے ہمارے آڈینس کو بھی آپ کا گنا بہت پسند آئے گا اور کوئی میسیج دینا چاہیں آپ سب سے پہلے پورے پاکستان کو میری طرف سے اسلام علیکم اور میرا پیغام ہے کہ ہم لوگ اب بے شک نیو جنریشن ہے مگر ہم اپنے پاسٹ سانگ جو ہے نا پرانے سانگ ان کو سنیں کیونکہ ان ہی سانگ سے اگلے سانگ جو نیو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں اور ان سانگز میں جو پیار ہے وہ نیو سانگز میں نہیں ہیں تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پرانے سانگز کو زیادہ پسند کیا کریں اور آپس میں پیار اور سلوک رکھیں کیونکہ ہمارے میں بہت زیادہ جو اب آگیا ہے وہ میں آگیا ہے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے سب سے درخواست ہے سب ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح راہ کریں اور بس یہی میں آپسہ کچھ کرنا ہوں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے شزیب صاحب کو سنا بہت ہی پیاری آواز اگر آپ کو شزیب صاحب کی آواز اور ہماری کوشش پسند آئی ہے تو ریکویسٹ ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ سبسکرائبر ایک خوصلہ افضائی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں گے کہ ہمیں ایک اور خوصلہ ملے گا کہ ایسا ٹیلنٹ ہم یہ بچہ اپنا جون سے کوئی سیکھا نہیں ہوا یہ گلیوں میں محلوں میں اپنا گھر میں ٹیلی ویزن پر دیکھ لیا اور گانا شروع کر دیا یقین جانے کہ میں بہت حیران ہوں کہ اس نے کہا کہ میں نے سیکھا نہیں ہوں لیکن جو یہ جگہیں لے رہے ہیں جو سوری یہ لگا رہے ہیں بڑے بڑے پرفیشنل سنگرز کو بھی ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے یہ جگہ لینے کے لئے اگر شہزیب سیکھے تو یہ ہمارے پاکستان کا یقیناً اساسہ ہے آپ دھیر سرہ پیار دیجئے گا شہزیب کو بھی ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کامران چودری کو اجازت دیں اللہ حافظ